خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ سے ذہنی آزمائش اور جرنل نالج کے سوالات پوچھے جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کا سوال نمبر ایک وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے جی ہاں دوستو وہ کون سا کھیل ہے جس میں پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے جواب ہے اس کا رسا کشی رسا کشی میں پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر دو زلزلے کی قوت کو ناپنے والا آلہ کیا کہلاتا ہے جی ہاں دوستو زلزلے کی قوت کو ناپنے والا آلہ کیا کہلاتا ہے اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا سیمیو گراف زلزلے کی قوت کو سیمیو گراف کی مدد سے ناپا جاتا ہے سوال نمبر تین کرکٹ میں ایک اور میں کتنی بالز پھینکی جاتی ہیں جی ہاں دوستو کرکٹ میں ایک اور میں کتنی بالز پھینکی جاتی ہیں جواب ہے اس کا ایک ہی بال جی ہاں دوستو ایک ہی بال پھینکی جاتی ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چار مرنے کے بعد انسان کا دل کتنی دیر تک تھڑکتا ہے جی ہاں دوستو مرنے کے بعد انسان کا دل کتنی دیر تھڑکتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو اکسا شیئر کریں جواب ہے اس کا بیس منٹ تک مرنے کے بعد انسان کا دل بیس منٹ تک تھڑکتا ہے سوال نمبر پانچ وہ کیا ہے جسے آپ پانی میں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ کبھی گیلا نہیں ہوتا جی ہاں دوستو وہ کیا ہے جسے آپ پانی میں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ کبھی گیلا نہیں ہوتا جواب ہے اس کا اکس اکس کو آپ پانی میں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ گیلا نہیں ہوتا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چھے کس سائنس دان نے اوزون لیئر دریافت کی تھی جی ہاں دوستو کس سائنس دان نے اوزون لیئر دریافت کی تھی دوستو اگر آپ کو جواب کے لیے زیادہ وقت ترکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا ہنری بوسن نے ہنری بوسن نے اوزون لیئر دریافت کی تھی سوال نمبر ساتھ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے آتی ہے اوپر نہیں جاتی جی ہاں دوستو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے آتی ہے اوپر نہیں جاتی جواب ہے اس کا بارش بارش ہمیشہ نیچے آتی ہے اوپر نہیں جاتی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب پاکستان کا سب سے بڑا پن بجلی والا گھر کون سا ہے دوستو کر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جواب ہے اس کا تربیلہ بجلی گھر تربیلہ بجلی گھر پاکستان کا سب سے بڑا پن بجلی والا گھر ہے سوال نمبر نو وہ کیا ہے جس کی گردن ہے لیکن سر نہیں جواب ہے اس کا بوتل بوتل کی گردن تو ہوتی ہے مگر اس کا سر نہیں ہوتا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر دس کوئلے کی کان سب سے پہلے کس ملک میں دریافت ہوئی جی ہاں دوستو کوئلے کی کان سب سے پہلے کس ملک میں دریافت ہوئی برطانیہ میں برطانیہ میں سب سے پہلے کوئلے کی کان دریافت ہوئی سوال نمبر گیارہ ایک وکیل کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جب اسے ہسپتال لائے گیا تو ڈاکٹر نے کھا یہ تو میرا بیٹا ہے یہ کیسے ممکن ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھئے گا جواب ہے اس کا کیونکہ اس لڑکے کی ماں ڈاکٹر تھی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر بارہ انار کلی کا اصلی نام کیا تھا جیہاں دوستو انار کلی کا اصلی نام کیا تھا جواب ہے اس کا نادرہ بیگم انار کلی کا اصلی نام نادرہ بیگم تھا سوال نمبر تیرہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بہت ساری منزلیں ہیں لیکن کھڑکی ایک بھی نہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو اکسا شیئر کریں جواب ہے اس کا بانس اس کی بہت ساری منزلیں ہوتی ہیں لیکن کھڑکی ایک بھی نہیں ہوتی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر چودہ مائکرو فون کس نے ایجاد کیا جواب ہے اس کا اماحل بلرنے سوال نمبر پندرہ ایک عورت نے پوچھنے پر بتایا کہ یہ لڑکی اس کی ماں کے بیٹے کی بیوی کی بیٹی ہے عورت کا اس لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے دوستو اگر آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے تو کمیٹ باکس میں لازمیں لکھئے گا جواب ہے اس کا وہ عورت اس لڑکی کی پھپی ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر سولہ سب سے پہلے ٹریفک سگنل کس ملک میں لگائے گئے جی ہاں دوستو سب سے پہلے ٹریفک سگنل کس ملک میں لگائے گئے جواب ہے اس کا لندن میں لندن میں سب سے پہلے ٹریفک سگنل لگائے گئے سوال نمبر سترہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک دن ایک سال کے برابر ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو جواب کے لئے زیادہ وقت درکار ہو تو آپ ویڈیو روک بھی سکتے ہیں جواب ہے اس کا وینس سیارہ وہاں ایک دن ایک سال کے برابر ہوتا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر اٹھارہ شہد کی مکھی سرخ رنگ کے پھول کیوں چوستی ہے جیہاں دوستو شہد کی مکھی سرخ رنگ کے پھول کیوں چوستی ہے جواب ہے اس کا کلر بلائنڈ کی وجہ سے سوال نمبر انیس کن دو چیزوں سے انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے جیہاں دوستو کن دو چیزوں سے انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے جواب ہے اس کا وقت اور موت وقت اور موت سے انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب سوال نمبر بیس برازم ایشیا میں کتنے ممالک شامل ہیں جیہاں دوستو برازم ایشیا میں کتنے ممالک شامل ہیں جواب ہے اس کا اٹھتالیس ممالک برازم ایشیا میں اٹھتالیس ممالک شامل ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ